ہیلو گائز میں ہوں صبحم اور یہ ہے ہماری کار ویسے تو آپ سب نے آج تھمنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ ہم کس ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو میں ایک بار بتا دیتا ہوں کہ ہم آج بات کرنے والے چوہوں پر جی ہاں چوہوں پر گائی چوہوں پر تو گائی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گاڑی میں ہمارے چوہیں گھنجاتے ہیں اندر اور ہم کتنا بھی پریاس کر لیں چوہیں ہمارے نہیں نکلتے رات کے ٹائم دن کے ٹائم کسی بھی ٹائم جو ہے چوہے اندر ہماری گاڑی میں گھسے رہتے ہیں اور کافی سارا ڈیمیج کر سکتے ہیں ویسے تو گائز اب جو نئی نئی گاڑی آ رہے ہیں انہوں میں چوہوں کے گھسنے کے لیے پروٹیکشن دے رکھی ہے لیکن پھر بھی جو ہماری پرانی گاڑی ہے یا پھر کچھ نئی گاڑیوں میں بھی اب یہ سویدہ نہیں ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس پروڈکٹ کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بلکل ہی سستہ پروڈکٹ ہے اور آپ کے گھروں میں بھی ساید ایویلیبل ہوگا جس سے کہ آپ کے گاڑی میں چوہے نہیں آئے گے تو گائز بات کرتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں اس کی ریٹ کے بارے میں کتنے کا آتا ہے کہاں سے ملتا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنی گاڑی میں رکھنا ہے تو زیادہ سے ہمیں اویسٹ نہ کرتے تو ہم آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں اس پروڈکٹ کی اور اور آپ کو اس دکھاتے ہیں پروڈکٹ گائز پہلے میں ایک بات اور بتانے دینا چاہتا ہوں آپ کو جیسے کہ چوہے ہمارے گاڑی میں بڑھتے ہیں تو وہ ڈیکس بورڈ کے نیچے آگے اور کچھ بھی اپنے وائر ووڈنگ کٹنگ کر سکتے ہیں جسے بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے کبھی کبھی امرجنسی ہو جاتی ہے اور ہمیں گاڑے لے جانے پڑتی ہے کہ پتہ لگا فیچوہے نے کوئی وائر کاٹ رکھ کیا ہے تو ان سبھی کیوں بچاؤ کے لیے ہم آپ کو دکھانے والے اس پروڈکٹ کے بارے میں تو اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ پروڈکٹ تو گائز یہ ہے کپور کی گولیا جی ہاں گائز ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنی گاڑی سے چوہوں کو کیسے دور بھگا سکتے ہیں تو چلی ہم سرو کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کپور کی نورمل والی گولیا جو ہم کپڑوں میں رکھتے ہیں آپ نے یہ الگ سے کہیں سے نیمانگ آئے گی آپ کی بجار میں آسانی سے مل سکتے ہیں کسی بھی مارکٹ میں کسی بھی سوپ پر بیسے تو آپ کے گھر میں بھی ہونی چاہیے اور اسے رکھنے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتانے والا ہوں اور یہ کتنے کی آتی ہے اگر ہم بجار سے لینے پڑے گی وہ بھی آپ کو میں بتانے والا ہوں گائز اسے رکھنے سے پہلے میں نے بہت سارے جو ہے پروڈکٹ اپنی گاڑی میں یوج کے چونوں کو بھگانے کے لیے جیسے میں نے ایک ریٹکل رکھا کسی نے مجھے بتا بھئے لال مرچ رکھو میں نے لال مرچ بھی رکھی مجھے بتایا کہ کھری مرچ رکھو ہری مرچ بھی رکھی میں نے کالی مرچ بتایا وہ بھی رکھی مجھے کسی نے بتایا کہ آپ لال رکھو میں نے وہ بھی رکھی جو ایک کیا بولتے ہیں اس کو الائچی بھی رکھی لیکن گائز میرے ہاتھ نہیں راسہ ہی آتا ہی تو اس کے بعد مجھے پتہ لگا میرے ایک دوست ہے اس نے اس کا یوج کیا تھا نیپولینز بالز کا تو اس کے بعد میں مارکٹ سے اس کو لے کے آیا تھا پچھلی بار میں نے ہی اوج کے تھا تو مجھے بہت اچھا ریجلٹ ملا تو سوچا میں نے آپ کو بھی بتا دو بھائی اس کے بارے میں کیونکہ جان کر یہ اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے کچھ بھی جتنی آپ گیان بارٹا کے اتنا گیان بڑھتا ہے تو گائیز چلیے ہم آپ کو اس کے رکھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم فارڈ لیتے ہیں اس کو فارڈنے کے بعد جو ہے گائیز کچھ اس طرح کی اس کے اندر سے بول نکلے گی اپنے لیکس گوکڈ اندر ڈال دی ایک بول ہم نے ڈرائیور سائیڈ رکھ دی ایک بول ہم نے کوڈ رائیور سائیڈ رکھ دی گائیز سب سے زیادہ ڈیمیز ہماری گاری کے جو ہے آگے ہوتا ہے اس میں میری گاری میں بہت سارے کنوے گوسے رہتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جیسے جو بھی سپیس ہے ان میں کنوے اندر گوسے رہتے ہیں یہاں پہ بہت ساری وائیڈنگ ہے چھوٹی چھوٹی سی ان کو کٹ کرنے کا گیومیٹر لگے رہتا ہے تو گائیز ان کے بچاؤ کے لئے ہمیں ایک بولہ میں ادھر اس سائٹ رکھنی ہے اور ایک بولہ میں ادھر اس سائٹ رکھنی ہے میں نے بروس لیا تھا جس سے کہ چوہوں کی مینگنیں ساف کر سکوں تو یہ اب اس کا کوئی ہوج نہیں ہے کیونکہ اب چوہے آئے گئے نہیں میری گاڑی میں تو گائیز آپ یہ مت سوچنا ہے کہ یہ چلتے ٹائیں یہاں سے گر جائے گی گائیز یہ میں پکا آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جیسی گاڑی آپ کی چلے گی یہاں سے نہیں ہلنے والی ہے جہاں پہ رکھے وہاں پہ رکھے رہے گی تو گائیز اب ہم جو ہے ایک یا دو گولیاں جو ہے گاڑی کے جو ہے بیک سائیڈ میں بھی رکھ دیں گاڑی میں گاڑی کی بیک سائیڈ میں بھی ایسی ڈال دیتا ہوں اس میں کوئی اینکی میں اندر رکھنی ہے کیونکہ اس کی سمیل ہی اتنی زیادہ ہے کی چوہیں نہیں آئے گے تو سب سے زیادہ بہت جیسی بات بتانا چاہتا ہوں گاڑی کو آپ کو نیٹ این کلین رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ دیا آپ اپنی گاڑی کو جو ہے ساپ سوٹرہ نہیں رکھو گے تو پھر چاہیے آپ کپور چاہیے کپور کا باب بھی رکھ لو چوہیں آپ کے نہیں دکھلنے والے کیونکہ چوہیں کو اندر کھانے کو کچھ بھی سمان نہیں پیسا تو چوہیں کھانے کے سمان پر ضرور آئیں گے تو اس وجہ سے گاڑی جو آپ کو اپنی گاڑی کو نیٹ این کلین رکھنا ہے جیسے بھی آپ کہیں سے آئے آپ کو اپنی گاڑی کو ساپ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنی گاڑی کو بند کر کر رکھ دینا ہے تو گاڑی جیے یہ آپ کو مجھ بتانا تھا تو گاڑی جیے دیکھنے کے لیے دھنیا واد جے بھارت ماتا کی